آج کے اس لیکچر میں الکائنز پہ جو پاس پیپرز میں جو ایم سی کیوز آئے ہیں ملٹیپل چائز کوئسٹنز تو وہ ہم حل کر رہے ہیں تو پہلا کوئسٹن ہے کہ کاربن کاربن ٹریپل بانڈ کاربن کاربن ٹریپل بانڈ لیند این ایسی ٹائلین ایز تو ایسی ٹائلین میں یہ جو بانڈ لیند ہے یہ بنتی ہے ون پوائنٹ ون نائن یعنی ایکچلی یہ اینگسٹرم میں ہے ون پوائنٹ ون نائن اینگسٹرم یا راؤنڈ آف کر لیں گے تو یہ ون پوائنٹ ٹو ہوگا یا ون ٹوانٹی پیکو میٹر ہے باقی جو اس میں ہیں تو ہمارے پاس یہ جو سنگل بانڈ ہے یہ سب سے بڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد چوٹا بانڈ ہے ڈبل بانڈ ہے اور پھر کاربن کاربن ٹریپل بانڈ جو ہے تو وہ سب سے چوٹا ہوگا یہ بنتا ہے ون ٹوانٹی پیکو میٹر میں یعنی ٹین پاور مائنس ٹویل کاربن کاربن ڈبل بانڈ جو ہے تو یہ ون ٹرٹی تری ہے اور یہ ہے ون ٹرٹی تری پیکو میٹر اور یہ ہے ون ففٹی فور پیکو میٹر تو یہ ہے ون ٹوانٹی پیکو میٹر یا ون پوائنٹ ون نائن اینگسٹرم نیکس کہتا ہے کہ تو ہم الیکٹرالیسز کر رہے ہیں کس کی یہ دیکھیں گا یہ ہے پوٹاشیم سالٹ آف ڈائی کاربوزلیک ایسڈ یہ کول بے الیکٹرالیسز ہے یعنی کچھ اس طرح ہے اور یہ جو سالٹ ہے تو یہ انسیچوریٹڈ ہے سی ایچ سی ایچ اور پھر آگے یہ دیکھیں ڈائی کاربوزلیک ایسڈ تو یہ بھی سی ایچ ہے یہاں پہ ہے سی ڈبل او پھر ہے پوٹاشیم ادھر بھی ہے سی ڈبل او پوٹاشیم تو یہ ہے پوٹاشیم سالٹ آف ڈائی کاربوزلیک ایسڈ یہاں پر ڈبل بانڈ ہے یہ انسیچوریٹڈ ہے اچھا اگر اس کی ہم الیکٹرالیسز کر لیں یہ ہے وارٹر اور کرنٹ پاس کر لیں تو دیکھیں گا کہ جو پرادکس بنتے ہیں یہ بانڈ یہاں سے ٹوٹ جائے گا یہ آئے گا ہمارے پاس کاربن ڈائے اکسائیڈ کا ایک مالیکول کاربن ڈائے اکسائیڈ کا دوسرا مالیکول اور پوٹاشیم جو ہوگا تو وہ اس کے ساتھ مل لیتا ہے اور پوٹاشیم ہارڈ اکسائیڈ بنتی ہے یہاں پر آ جاتا ہے ٹرپل بانڈ کاربن کاربن ٹرپل بانڈ گویا ایسیٹائیلین بن جاتی ہے کاربن ڈائے اکسائیڈ بن جائے گی اور ساتھ ساتھ پوٹاشیم ہارڈرو اکسائیڈ یہ بنتی ہے یہاں پر ذرا خیال لگے گا کہ یہ انسیچوریٹڈ ہے اگر یہ اس طرح ہو سیچوریٹڈ ہو فار ایکزامپل سی ایش ٹو اور پھر سی ایش ٹو ہو اور یہی سالٹ ہو یہ والا تو پھر آپ کے پاس جو پرادکٹ آتا ہے وہ ہوگا ایتین یہ آتا ہے ایتین اور باقی جو پرادکٹس ہیں وہ بھی اسی طرح آ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ انسر میں ایسیٹائیلین لے رہا ہو کہ گوکی اس میں انسر یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کی میں یہ والا انسر تھا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب آپ اس طرح لیتے ہیں سیچوریٹڈ سالٹ ڈائی کاربوزرک ایسٹ کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ایسی ایتین آ جاتی ہے یا ایتائلین آ جاتی ہے میں نے کیوں اس کو کہا کہ یہ کی میں موجود ہے یہ اس طرح موجود ہے کہ جو بک میں تھا تو وہ تھا پوٹاشیم سالٹ پوٹاشیم سالٹ تھا پوٹاشیم پوٹاشیم سالٹ تو اس میں انسیچوریٹڈ لیا گیا تھا اور یہ والا جو تھا تو وہ ایکچولی سیچوریٹڈ تھا تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے کی میں اس کو سیلیکٹ کر دیا تھا آپ ذرا اس کا خیال لکھئے گا کہ جب آپ کے پاس دو انسر آ جاتے ہیں دو آپ سمجھتے ہیں کہ کریکٹ گو کیسا بڑا کم ہوگا بہت کم ایسے کوئیسن ہیں لیکن اگر کبھی آپ یہ سمجھے کہ دو ہیں تو اس انسر کو انسرکل کیجے گا جو آپ کی ٹیکس بک میں موجود ہے نہیں تو یہ دو انسر اس کے بنتے ہیں پھر کہتا ہے تو دیکھیں ایتھائن جو ہے یہ پروڈیوز کرتا ہے کیلشم کاربائیڈ یعنی اس طرح کا ریاکشن ہے کیلشم کاربائیڈ وہ یہ ریاکشن کر لیتا ہے اس طرح ریاکشن ہے ہرڈرولیس ہے اس کی یہ ہے کیلشم اور پھر یہاں پہ کاربن ٹریپل بانڈ اور پھر یہ یہ ہے ہرڈرولیس کیلشم کاربائیڈ کی ہرڈرولیس ہو جاتی ہے یہ بانڈ ٹوٹیں گے یہاں سے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور پرڈک ہمارے پاس ہوگا کیلشم ہارڈرول اکسائیڈ اور ایسی ٹائلین تو ایسی ٹائلین بن جاتی ہے اور کیلشم ہارڈرول اکسائیڈ ہے تو اس وقت یہ کریکٹ ہے کیلشم کاربائیڈ اچھا یہ جو دوسرا ہے یہ جو کمپاؤن ہے سوڈیم سوڈیم کے ساتھ تین کاربن اٹیچ ہے اور اسے کہتے ہیں الائلینائیڈ یہ الائلینائیڈ ہے یعنی یہ اس طرح کا سٹرکچر رکھتا ہے کہ کاربن کاربن ہے یہ اس طرح کا سٹرکچر ہے کہ کاربن کاربن اس طرح کاربن ہے پھر کاربن ہے پھر کاربن ہے تین کاربن یہاں پہ مائنس ٹو چارج یہاں پہ بھی مائنس ٹو ہے اور ایک جو میگنیشم ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے میگنیشم پلس ٹو اور دوسرا میگنیشم اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو میگنیشم الائلینائیڈ جو ہے تو یہ ایکچولی دیتا ہے پروپائن اچھا پھر ایلومینم کاربائیڈ ہے تو ایلومینم کاربائیڈ کا رییکشن ہوتا ہے وارٹر کے ساتھ اور یہ دے گا میتھین اور پھر کیوپرس کلورائیڈ ہے تو وہ کوئی ہارڈوکاربن نہیں دیتا بلکہ کاپر ہارڈوکسائیڈ اور ایش سیل بن جاتی ہے کہتے ہیں ون ایسی ٹائلین اس پاس تو ہارٹ آئرن ہارٹ آئرن ہے اور ایسی ٹائلین کو ہم نے پاس کر دیا ایٹ فور ہنڈڈ ڈگری سنٹیگریڈ ایٹ گیوز تو یہ رییکشن اس طرح ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایسی ٹائلین یعنی دیکھیں یہ ہے سی ایچ سی ایچ اس طرح ایک مالیکیول ہے پھر دوسرا مالیکیول ہے اور آخر میں یہ تیسرا مالیکیول ہے ایسی ٹائلین کا اور جو بانڈز ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک ایسی ٹائلین ہو گیا پھر یہ دوسرا ایسی ٹائلین مالیکیول ہے اور یہ تیسرا ہے تو جب آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں آئرن کیٹلیس سے اس ہائی ٹیمپریچر پہ جس کا ادھر ذکر ہے آئرن کیٹلیسٹ ہو تو پھر اس طرح کی یہ ری ارینجمن ہو جاتی ہے یہ الیکٹران یہاں پہ شفٹ ہوں گے یہ یہاں پہ شفٹ ہو کے یہ یہاں پہ اور ہمارے پاس جو پرادک بن جاتا ہے وہ بینزین ہوگا اس طرح یہ پرادک آ جاتا ہے تو اس وقت کریکٹ انسر یہ بنتا ہے کہ ایسی ٹائلین ایس پاسٹ رو ہارٹ آئرن ٹیوب ایڈ فور ہنڈڈگری سنڈگریٹ ایڈ گیوز بینزین آر توزائلین یا ٹالوین یا پولیتین جو ہے پالیتائلین وہ نہیں آتے اس سے اچھا ایتھائین ہیز اٹھوٹل آف احتیاط کی جگہ یہ کوئسٹن آتے رہے ہیں ایتھائین ہے تو یہ ہائیڈروجن ہے اور پھر کاربن ہے پھر کاربن کا سگمہ بانڈ ہے اور پھر ہائیڈروجن ہے یہاں پر دو پائی بانڈ ہوتے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے خیال لکھے گا کہ ایتھائین ہے اٹھوٹل آف میجورٹی سٹوڈنٹس نے اس کو ٹک کر دیا تھا کہ ون سگمہ اور دو پائی بانڈ وہ ایکچولی ایتھائین میں بات کر رہا ہے وہ کاربن کاربن کے درمیان بانڈ کی بات نہیں کر رہا تو یہاں پر ون بلیک جو ہے ٹو اور ٹری ٹری سگمہ بانڈ ہیں اور دو پائی بانڈ ہیں تو انصر یہ صحیح ہے ٹری سگمہ اور ٹو پائی بانڈ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاکشن ہے یہ ہائیڈریشن ہے جس میں ایڈ ہو رہا ہے یہ ہائیڈرولیس سے زیادہ ڈیفرن ہے یاد رکھیں کہ اس ریاکشن میں بھی ہائیڈریشن میں بھی وارٹر مالیکول ٹوٹ رہا ہے اور ہائیڈرولیس میں بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہائیڈرولیس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ ریکشن کر رہا ہے پانی کا مالکول یہ اس کو بھی توڑ دیتا ہے فر ایزمپل آپ کاپر سلفیٹ لے لے وارٹر کے ساتھ ریکشن کرے گا تو یہ کاپر سلفیٹ جو فارمولی یونٹ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا کیوپرک ہارڈ اکسائیڈ اور سلفیورک ایسر یہ بن جاتے ہیں تو وہ ہارڈرولیسز ہے کہ جہاں پہ پانی کا مالکول بھی ٹوٹتا ہے اور جو دوسرا ہے مالکول سالٹ کا یا کوئی اور تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے یہ ہارڈریشن ہے کہتا ہے اس کے لئے کیٹلیسٹ کیا ہے اس کے لئے جو کیٹلیسٹ ہے تو زنگ ایسیل تو ہارڈوزن دے گا وہ کیٹلیسٹ نہیں ہے اسی طرح لیتیم الومینو ہارڈرائیڈ یہ بھی ہارڈوزن پروڈیس کرتا ہے جب یہ ریکشن کر لیتا ہے ایتر کے ساتھ الومینو بھی استعمال نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہے مرکری سلفیٹ تو ہارڈوزن ایک سائٹ پہ ایڈ ہوگا اور پھر او ایچ اس پہ تو یہ وینائل الکوہل بنتا ہے جو کہ پھر اس میں یہ کنورٹ ہو جاتا ہے الڈی ہائیڈ میں نیکس پہسٹن یاد رکھے گا کہ ایسیڈک وہ ہوگا کہ جہاں پہ ہارڈوزن پولر ہے تو اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ ون پینٹین ہے یاد رکھے گا ون الکائن میں جو ہارڈوزن ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے یعنی اس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے مثال کے طور پہ ایک الکائل گروپ ہے کاربن ٹریپل بانڈ ویت کاربن اب اس ہارڈوزن کی بات ہو رہی ہے یہ ہارڈوزن ایسیڈک ہوتا ہے اور ریزن اس کی یہی ہے کاربن پہ پارشل نیگٹیو چارج ہے ہارڈوزن پہ پارشل پازیٹیو ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ جو آربیٹل ہے جس میں کاربن جو ہے تو یہ ایس پی ہائیبرائز ہے ان الیکٹرون پہ کاربن کی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے جب ایس کریکٹر بڑھتا ہے تو ایس الیکٹرون پہ کاربن کی اٹریکشن زیادہ ہے کاربن جو ہے تو ون اس ٹو ٹو اس ٹو پی ٹو ہے تو جب ایس کریکٹر زیادہ ہوگا تو یہ جو شیئرڈ پیئر ہے یہ اس کو اپنی جانب زیادہ کینجتہ ہے لہٰذا یہ زیادہ اسڈک ہے تو یہاں پہ انصر ہے ون پینٹائن ون پینٹائن اور تری ہیکزائن اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ دبل بانڈ یہ جو ٹرپل بانڈ ہے یہ ٹرمینل نہیں آتا ٹرمینل الکائن یا جس کو ہم کہتے ہیں ون الکائن تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ والا تری ہیکزائن تو اس میں اس طرح ہے کاربن کاربن ٹو 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 فائف اور سکس تو دیکھیں ون ٹو اور ٹری ہیکزائن تو ایکچولی یہاں پر ہے تو کوئی اور باقی جو ہائیڈوزن ہے وہ آپ کاربن دیکھ کریں کہ یہ ایس پی ٹری ہائیڈائز کاربنز ہیں یہ جتنے بھی ہیں سوائے ان دو کے اور ان کے ساتھ کوئی ہائیڈوزن نہیں ہے تو ٹرمینل الکائن جو ہوتے ہیں اور ٹو پینٹائن بھی نہیں ہے بکاز یہاں پہ جو بانڈ ہے تو دیکھیں ون ٹو تری فور اور فائیو تو ون ٹو اور تری تو یہ ٹو پینٹائن ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی ہارڈوزن اٹیچ نہیں ہے اور یہ جو ہارڈوزن ہوتے ہیں تو یہ کاربن جو ہے یہ ایس پی تری ہائیبرائز ہے تو یہ ہارڈوزن یہ پولر نہیں ہے اس طرح اچھا پھر نیکس جو ہے تو یہ کہتا ہے کہ which of the falling compound has acidic ہارڈوزن میں نے کہا تا شروع میں کہ یہ تمام جو کوئیسٹنز ہیں جو میں نے کلیکٹ کیے ہیں اور یہ صرف الکائنز کے کوئیسٹن ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے یہاں سے پھر بنزین جو ہے جو آخری ٹاپک ہے جو شروع ہوگا اس کا تو کہتا ہے which of the falling compound has acidic ہارڈوزن تو جدھر بھی ٹرمینل الکائن ہو یعنی ایسا الکائن کہ جس میں جو کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ہے وہ at the beginning یا at the end of the chain آ جائے تو پھر ہارڈوزن اس کے ساتھ تٹیچ ہوگا اس کاربن کے ساتھ تو یہ جو ہے ایتائلین ہے پھر ہے two butine تو یہ بھی ٹرپل بانڈ درمیان میں آگئے پروپائن میں ہارڈوزن ہے اور one three buta ڈائین پروپائن میں اس طرح ہے دیکھے گا کاربن 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 یہ ٹرپل بانڈ ہے تو یہ جو ہارڈوزن ہے یہ acidic ہوگا ہاں یہ والے جو ہیں یہ acidic نہیں ہے تو this is acidic ہارڈوزن باقی ان میں نہیں ہے one three buta ڈائین میں پولر ہارڈوزن اس طرح نہیں ہے یعنی کاربن جو ہے وہ اس پی ہائیبڈائز ہونا چاہیے next جو ہے metallic carbide on treatment with water gives a colorless gas metallic carbide ہے water کے ساتھ treatment ہوتی ہے so it gives a colorless gas which burns readily an air یعنی ہوا میں وہ gas جل جاتی ہے and gives a white precipitate دیکھیں یہ نشان ہے white precipitate with silver nitrate یہ جو آپ کے پاس ammoniacal solution ہے تو اس کے ساتھ اس کا white precipitate آتا ہے تو reaction کچھ یوں ہے دیکھیں گا کہتا ہے کہ metallic carbide on treatment with water تو metallic carbide جو ہے یہ calcium carbide ہے یہ ہے calcium carbide calcium اور carbide یہ پانی کے ساتھ reaction کرتا ہے HOH کے ساتھ اور آپ جانتے ہیں یہ بانڈ ٹوٹیں گے اور یہ ٹوٹے گا لہٰذا calcium hard oxide اور acetaline بن جاتی ہے یہ ہے acetaline triple bond اس طرح ہوگا اور ساتھ ساتھ calcium hard oxide وہ میں نہیں لکھ رہا ہوں پھر آگے یہ کہتا ہے and gives white precipitate with ammoniacal silver nitrate تو اگر اس کے ساتھ treat کر لیا جائے یعنی یہ ہے silver nitrate اور aqueous ammonia ہے ammonium hard oxide بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ اس hydrogen کو replace کر دے گا اور یہ compound آتا ہے silver acetalide silver acetalide اور جو white precipitate ہے وہ actually یہ ہے silver کے compound white color کے آتے ہیں because d10 configuration ہے تو یہ white compound تو یہ compound ہمارے پاس جو بھی ہے alkyne ہی ہوگا تو یہ methane ہے یہ ethane ہے یہ ethane ہے یہ پھر آپ کے پاس again ethane ہے تو یہ ethane ہے next جو ہے کہ reduction of two butane to n butane reduction ہم کر رہے ہیں یعنی hydrogen ایڈ ہو رہا ہے اور two butane ہے تو n butane پیدا ہوگا in laboratory it involves the use of تو oxidizing agent تو نہیں ہے oxidizing agent میں تو پھر ظاہر ہے پھر two butane سے n butane نہیں بن سکے گا یہ two butane ہے two butane سے n butane نہیں بن سکے گا تو oxidizing agent نہیں ہے strong base such as potassium oxide along with sodium amide تو یہ بھی نہیں آئے گا اور ساتھ ساتھ ہے hydrogen gas in the presence of nickel تو یہ reaction ہے hydrogenation ہو رہی ہے یعنی اس طرح کا reaction ہے کہ آپ نے لے لیا ہے two butane تو دیکھیں one یہ ہے آپ کے پاس two butane یعنی یہاں پر یہ ہے ch اور ادھر ہم اس کا double band لگا لیتے ہیں triple band لگا لیتے ہیں تو یہ ہوگا butane یہ two butane ہے one two three four چار کاربن تو butane one two پہ triple band ہے تو یہ ہمارے پاس ہے two butane اور جب اس کی hydrogenation کی جاتی ہے تو یہ nickel catalyst درکار ہے یہاں پہ ہم سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بنتا ہے تو nickel catalyst ہوگا اور یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا پائی بانڈ اور یہ بھی ٹوٹ جائے گا تو پہلے step میں ہمارے پاس بیوٹین بنتی ہے ch3 ch double band اور پھر یہ بیوٹین اور next step میں پھر یہ convert ہو جائے گا بیوٹین میں یعنی ایک اور hydrogen کا یہاں پہ استعمال ہوگا تو double step یہ reaction ہے تو hydrogenation catalyst نکل بھی ہو سکتا ہے یاد رکھے اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں like for example platinum بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ palladium بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں hydrogenation کے لئے alumina as catalyst and water in the farm of steam تو یہ نہیں ہے in the reaction یہ reaction ہے آپ دیکھ سکتے ہیں one two three four تو یہ ہے butine one butine اور اس کی آپ hydrolysis کر رہے تو کہتا ہے کہ end product کیا ہوگا end product اس کا electrophilic addition ہوتی ہے یہاں پر یعنی یہ میں لکھ لیتا ہوں یہ آئے گا c h3 c h2 پھر ہے c triple bond اور پھر ہے c h یہ ہے h o h تو یہ جو ہوگا اس طرح ہوگا کہ یہ electron اسے shift ہوتے ہیں یہ ادھر چلے جائیں گے اب یہاں پہ خیال لکھئے گا کہ hydrogen یہاں پہ add ہوگا according to marconic of rule کہ جہدر hydrogen زیادہ ہوں ادھر ہی آپ add کر دیں گے تو اس پہ positive 4 جاتا ہے second carbon پہ اور secondary carbocation جو ہوگا تو وہ primary سے زیادہ stable ہے تو پرارک آ جائے گا ہمارے پاس c h3 c h2 اور یہ ہے پھر carbon اور اس کا double bond ہے اور یہ ہے c h ادھر add ہو گیا تو c h2 ہے اور پھر o h اس کے ساتھ آتا ہے اچھا اس کا خیال لکھئے گا کہ اب یہ ہمارے پاس ہے beauty nol ٹھیک ہے جی یعنی one beauty n two all یہ compound ہے one beauty n two all اور یہ پھر tatamer ہے ایک اور compound کا اس کے ساتھ یہ equilibrium میں رہے گا کہ جس میں یہ ہوگا c h3 c h2 یہاں پہ shifting ہوتی ہے band کی تو یہ carbonile گروہ پا جاتا ہے اور یہ c h3 ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ two beauty nol بن گیا تو یہاں پر ہمارے پاس جو product آتا ہے یہ نہیں ہے band اس نے توڑ دیا ہے یہ بھی نہیں آ رہا اور یہ جو product ہے one اور یہ carbonile group ہے تو یہ یہ والی چیز ہے c h3 c o پھر c to c h3 تو یہ product آتا ہے ہمارے پاس beauty nol بن جاتا ہے hydration of hydrocarbon gives a carbonile compound the general formula of that hydrocarbon is کہتے کہ ایک hydration of hydrocarbon hydration کر دی hydrocarbon کی یعنی یہ ہے hydrocarbon hydration کر دی carbonile compound اور کیا بنتا ہے gives a carbonile compound آپ دیکھیں یہ carbonile compound ہے تو general formula of that hydrocarbon is دیکھیں یہ ہمارے پاس alkane ہے تو alkane کی hydration نہیں ہوتی اور پھر یہ ہے alkane تو خیال لکھئے گا کہ alkane کی hydration ہوتی ہے لیکن وہ بناتے ہیں alcohol because h ایک سائٹ پہ ایڈ ہو جائے گا o ایڈ دوسرے پہ ایڈ ہو جائے گا درمیان میں ڈبل وان ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کے پاس آ جاتا ہے alkohol یہ alkane ہے تو انصر یہ بنتا ہے یعنی یہ اس reaction کا ایک اور form ہے کہتا ہے کہ choose the alkane that on catalytic hydrolysis form and aldehyde اب اس point کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ alkane میں choose the alkane that on catalytic hydrolysis form and aldehyde یاد رکھیں کہ تمام جو alkane ہے جب ان کی hydrolysis ہوگی water کے ساتھ reaction کریں گے اور ethane اس میں نہیں ہے ethane کیسے aldehyde بناتا ہے باقی تمام ketones بناتے ہیں اور ethane یہ بنا لیتا ہے aldehyde یعنی یہ دیکھئے گا آپ اس کو توڑ دیں h ادھر ایڈ کریں o h ادھر ایڈ کریں تو یہ ہوگا c h اور c h 2 میں ادھر کر دیتا ہوں یہ ہے c h اور پھر o h اتینول ہے اور یہ جو اتینول ہوگا یہ اب تاٹامیرزم میں ہوتا ہے اس کے ساتھ c h 3 c 1 o h تو ethane جو ہے وہ aldehyde دیتا ہے باقی تمام جو ہے وہ ketones دیں گے یہ ہے آپ کے پاس butine تو butine نے بھی ketone دے دیا ہے جب آگے reaction کرے گے تو ketone بنا لیتا ہے تو hydration of hydrocarbon gives a carbonyl compound the general formula of that hydrocarbon تو یہ answer آگیا پھر اس میں یہ ہے کہ choose the alkyne that upon hydrolysis that produce aldehyde تو ethane ادھر بھی نہیں ہے یہ بنائے گا propanine یعنی acetone یہ بھی بنائے گا یہ phenyl ethane ہے تو carbonyl group یہاں پہ آجائے گا تو آپ کے پاس بن جاتا acetofen اور اور پھر اس میں بھی نہیں آئے گا لیکن اس میں بھی carbon زیادہ ہیں تو یہ بھی ketone بنائے گا تو لہٰذا answer none of these اچھا none of these generally answer نہیں ہوتا بہت کم ایسے questions ہیں جس میں none of these answer ہوگا metallic carbide on treatment with water metallic carbide on treatment with water جیسا یہ رییکشن ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا change ہے treatment with water gives a colorless gas یہاں پر بھی ایسا ہے which burns and air readily یہاں پر بھی ایسا ہے لیکن کہتا ہے کہ gives red precipitate red precipitate دے گا جب آپ اسے cuprous chloride جو ایمونییکل solution ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ treat کر لیتے ہیں تو یہ red precipitate دیتا ہے reaction کچھ یوں ہے یہ ہو گیا metallic carbide ہم لے لیتے calcium carbide اور calcium carbide کا اس کی hydrolysis ہو گئی تو product آگیا ہمارے پاس ethine یہ ethine ہے اور اگر ہم اسے cuprous chloride solution کے ساتھ treat کر لیں ایمونییکل solution ہے تو product بن جائے گا یہ یہ ہے copper acetylide یہ جو ہے یہ red precipitate آتا ہے red precipitate تو اس وقت ہمارے پاس کہتا ہے identify the gase جو gase بنی ہے وہ کون سی ہے تو یہ methane ہے پھر یہ ethine ہے یہ ethine ہے یہ ethine ہے یہ ethine ہے تو یہ alkyine ہے آپ نے اس فارمولے کو دیکھیں propine ہے اور اس کی بھی جب hydrolysis ہوگی دیکھیں ادھر یہ ہے propine ch3 c triple bond with ch جب hydrolysis ہوگی marconic of rule فالو ہوگا یہ hydrogen آپ نے ادھر ایٹ کرنا ہے پائی bond ٹوٹ جائے گا یہ آئے ch3 پھر ہوگا c اور پھر ہے double bond next ch2 یہ آجاتا ہے اور یہ جو OH ہے وہ اس کے ساتھ یعنی ایچ کو incoming electrophile اس کو ادھر ایٹ کریں جہاں آل لیڈی کارون کے ساتھ hydrogen زیادہ ہیں تو یہ بن گیا propine ہے اور all ہے propine تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ادھر double bond ہو یا ادھر تو یہ propine ہی ہے ہاں all جو وہ two پہ ہے تو propine two all اور یہ پھر آگے equilibrium میں ہوتا ہے اس کے ساتھ CH3 seed double bond oxygen کے ساتھ اور یہ propine all اور propine an acetone یہ keto form ہے ketone ہے اور یہ inol form ہے تو یہ tatamers ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ equilibrium میں ہوتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ propine reacts with aqueous sulfuric acid in the presence of mercury sulfide تو produce acetone یہ انصر آتا ہے propine ہے تو one propine aldehyde نہیں آتا because marconic of rule فالو ہوگا اور یہ بھی one propine ہے یہ propine ہے propine یعنی یہ OH کی بات کر رہا ہے اور یہ acetaldehyde ہے تو یہ سارے غلط ہے دیکھیں لینڈلار catalyst جو ہے تو درحقیقت یہ barium sulfate اور palladium اور plus quinoline یہ ہے اور یہ alkines کی hydrogenation کو alkines کے stage پہ stop کر لیتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس ethane ہے اور آپ اس کی hydrogenation کریں گے تو وہ ethane میں اور پھر reaction آگے جائے گا ethane میں convert ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے پیلیڈیم استعمال کیا barium sulfate اور quinoline میں تو پھر یہ ethane سے ethane reaction جو ہو جائے گا اور یہ ethane پہ stop ہو جاتا ہے تو prevent hydrogenation of alkine تو یہ اس کے لیے ہے کہ hydrogenation alkine کی نہ ہو سکے یعنی reaction جو ہے وہ اس stage پہ stop ہو جائے یعنی اس طرح ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ہے ethane مثال کے طور پہ triple bond اور آپ اس کی hydrogenation کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ethane میں یہاں تک ہو جائے گا آگے یہ نہیں جا سکے گا اگر آپ نے یہاں پہ peladium استعمال کیا barium sulfate ہے اور quinoline ہے یہ lindlar catalyst کہلاتا ہے آپ الکائن کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو elimination ہوگی یعنی triple bond آنا چاہیے تو پہلے یہ کہتا ہے دیکھیں ویسینل ہیلائیڈ کیا ہے ایسا الکائل ہیلائیڈ جس میں ہیلوجن یہ ہے الکائل ہیلائیڈ اور ہیلوجن دونوں ایڈجیسن کاربن پہ اٹیج ہو مثال کے طور پہ ایکس ادھر بھی ہے اور ایکس ادھر بھی ہے اور یہاں پہ ہیلوجن ہے یہاں پہ ہیلائیڈ کہلاتے ہیں جہاں پہ ہیلوجن ایڈجیسن کاربن پہ اٹیج ہوں یہ ہے ہیلوجن اور یہ ہیلوجن تو اگر آپ ڈی ہائیڈرو بن جائے گا تو ڈبل بانڈ آ جائے گا اور نیکس سٹیپ میں پھر یہ ہیلائیڈ جائے گا اور یہ ہیلوجن کا بانڈ ہے تو ہیلوجن ادھر شفٹ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس پرادک آتا ہے اس طرح کاربن کاربن ٹریپل بانڈ یہ اور یہ اس کے ساتھ مل کے ہیلائیڈ جو ہوگا پوٹاشیم کے ساتھ مل کے پوٹاشیم ہیلائیڈ بنا دے گا اور اس ہیلوجن کو ریموو کرتا از ای پروٹان تو ایج ٹو او بن جاتا ہے تو ایج ٹو او بھی آ جائے گا اور ساتھ ساتھ پوٹاشیم ہیلائیڈ یہ بن جاتا ہے تو یہ ریاکشن یہ بلت صحیح ہے کہ دی ہیڈرو ہیلوجینیشن آف ویسینل ایتین ہے یہ پھر آپ کے پاس ہے الکین یعنی ایتین اور یہ پھر الکین ہے تو اس میں کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ہے جو کہ چوٹا ہوگا اس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے جو کہ بڑا ہوگا اور اس میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہے جو کہ اور بھی بڑا ہوگا اب یہ کوئسٹن اور اس سے آنے والے کوئسٹن یہ بنزین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو ان کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے